الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین محترم ناظرین وخواتین اس وقت ہم لوگ جمعیت الہدیس حیدر آباد و سکتر آباد کے مرکزی دفتر میں موجود ہیں جس میں ذمہ داران جمعیت الہدیس اور علماء کرام ہیں جو ایک خاص مقصد سے بیٹھے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ چرم قربانی کے خال کے تعلق سے اپنا موقف ظاہر کیا جائے تو ہم لوگوں کا یہ موقف ہے چرم قربانی کے تعلق سے کہ چرم قربانی کو ضائع نہ کیا جائے خود استعمال کیا جائے یا ایک مستحقین تک چرم کو یا چرم کی قیمت کو پہنچا دیا جائے اور ہمارے معاشرے میں جو مستحق حضرات ہیں آپ جانتے ہیں یا تو غریب غرباء ہیں یا مدارس ہیں تو لہذا چرم کو غریب غرباء تک مدارس تک پہنچایا جائے اور ضائع نہ کیا جائے اس لئے کہ مال کو ضائع کرنا غیر شرعی عمر ہے اور فعل ہے اس سے بچا جائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جائے